میں تمہارے کسی نفع رقصان کا مالک نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سنیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اس قدر پوشیدہ اس قدر خفیہ ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں حالانکہ شرک اس کے دل میں پوشیدگی سے خفیہ طریقے سے سرائت کر جاتا ہے جیسے رات میں سیاہ رات میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی چلتی ہے کسی کو نظر نہیں آتی اسی طرح شرک لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بات کب فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ وشید جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور شرک اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی یہ بات سن کر ماشاء اللہ وشید جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے یہ سن کر اللہ کے نبی اتنے غزبنات ہوئے فرمایا قل ماشاء اللہ وحدہ یہ نہ کہہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے بلکہ یہ کہہ جو صرف اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کرنا چاہے وہ ہو نہیں سکتا حضرت عائشہ کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی حضرت تفیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان کو قصہ سناتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ وسلم میں نے رات کو خواب دیکھا خواب کے اندر میں میدان میں نکلتا ہوں ایک امت کے پاس پہنچتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں تم کون ہو وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں عزیر علیہ السلام کی قوم ہیں جواب میں میں نے کہا تم بڑی اچھے لوگ تھے اگر تم یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے کہا مسلمانوں تم بھی بہت اچھی قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو اللہ چاہے وما شاء محمد اور جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ نہ کہو تم بھی اچھی قوم ہیں حضرت فیل کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا خاموشی سے چلا ایک اور قوم کے پاس پہنچا میں نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں ہم نصرانی ہیں تو میں نے کہا تم بڑی اچھی قوم ہو اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو ان میں سے مجھے جواب دینے والے نے دیا کہ تم بھی مسلمان ہو بڑی اچھی قوم ہو اگر تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا تمہارے بھائی نے ایک سچا خواب دیکھا ہے میں تمہیں اس کام سے منا کرتا تھا یہ نہ کیا کرو جب بھی کہو یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ جو اللہ تنہا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کرنا چاہے ہو ہماری بسوں پہ عام لکھا تھا اللہ نبی وارث اللہ نبی کی مرضی اللہ نبی کا کرم اللہ نبی کا صدق اللہ کی نبی نے فرمایا صرف یہ کہو جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے آپ نے اکثر بسوں میں دیکھا ہوگا بسوں کی سائیڈ شیشوں کے پیچھے لکھاتا ہے ایک پانچ گیارہ کبھی نظر پڑی یا نہیں ایک پانچ گیارہ کہتا ہے جی ایک اللہ پانچ پنچ دن پاگ گیارہ 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 بیارہ ہے تنوں مل کے بس کو پار لگاتے ہیں ہم نے کس کس مقام پہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرکی دلدل کے اندر چھلانگیں نہیں ماری ہیں کہیں اللہ کے فقیروں کو داتا کہا غوثِ عاظم کہا اور کہیں اپنی بسوں کے بارے میں یہ اقیدہ رکھا ابھی میں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا بڑی خوبصورت جاپانی بس بڑی آرام دے اور جب میں اس بس کے اندر داخل ہونے کے لیے گیٹ کی طرف آیا تو پیچھے اتنی لمبی جوتی لٹکی ہوئے میرے موبائل میں اس کی بقیدہ مووی میں نے بنائی جوتی لٹکی ہوئے بھائی یہ جوتی کیا ہے کہا جی آپ نہیں سمجھتے یہ جوتی لٹکی ہوئے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے جس قوم کے عقیدے جوتیوں پر آ جائیں اللہ بھی ایسی قوم کے سر میں پھر جوتییں ہی مار پر اس شرک کی وجہ سے آج امت امت مسلمہ اس شرک کی وجہ سے ذلت کے آخری کنارے پر پہنچی گئے اگر یہ شرک چھوڑ دیے جائیں اس شرک سے توبہ کر لی جائیں توحید کی طرف آ جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے پھر یہ امت کبھی زلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ امن اور عزت صرف اس قوم کو ملتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر شرک نہیں کرتی ظلم نہیں کرتی علی حجویری کے ہی حوالے سے آپ کو سنا جائیں انہوں نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ لوگ مجھے داتا کہتے ہیں نہ گنج بخشم نہ رنج بخشم نہ میں کسی کو خزانے بخش سکتا ہوں نہ کسی کو میں خوشیے اور دکھ دے سکتا ہوں بلکہ میں تو خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں ان کے دربار پہ شیر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آرہ رہنما یعنی سب جہانوں کو فیض کا خزانہ بخشنے والا خدای نور کی جائے ظہور جو ناکسوں کے لئے کامل مرشد اور کاملوں کے لئے رہنما ہے وہ خود کہتے ہیں کہ نہ میں کسی کو خزانے دے سکتا نہ میں کسی کو خوشیے دے سکتا میں تو خود اللہ کے در کا منگتا اور اللہ کے در کا سوالی ہوں ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں یعنی لوگ تجھے خزانہ بخشنے والا کہتے ہیں حالانکہ تو تو ایک رائی کے دانے کا بھی مالک نہیں ہے گنج بخش اور رنج بخش صرف ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے سنیے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ بھی سن لیجئے ابو حنیفہ سفر کر رہے ایک قبر پہ کھڑے ہوئے ایک عراقی نوجوان کو دیکھا جو اس قبر والے سے مانگ رہا جب اس نے اپنی توا ختم کر لی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے قبر پرستی اور بت پرستی یہ دونوں شرک کے راستے ہیں اور اسلام کے اندر شرک داخل ہی قبر پرستی کے ذریعے ہوا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے پھر امام رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھ کے اس نوجوان کو سنائی اے انسانوں تمہارے لئے مثال بیان کی جاتی ہے غور سے سنو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے یہ مکھی ان کے کھانے میں سے چھین کے لے جائے یہ اپنا حصہ اسے چھین نہیں سکتے یہ اس کو سنایا اور سمجھایا کہ جس طرح یہ لوگ کمزور ہیں ان سے مانگنے والا بھی کمزور ہے اللہ سے مانگا جائے اللہ سے سوال کیا جائے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جس کو آج بھی قبر پرست غوث عاظم کا نام دیتے ہیں وہ خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جب بھی کوئی حاجت کوئی پریشانی کوئی غم کوئی دکھ ہو تو ایک اللہ سے سوال کرو ایک اللہ سے مانگو اور ساری مخلوق سے کنارہ کشی کرو مانگنا صرف اللہ سے یہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہے جس تعلیم کو بھلا کر کسی نے ان کو گنج بخش کہا کسی نے ان کو حاجت روا کہا کسی نے ان کو غوث عاظم کہا لوگو اس فتنے کو پہچانو جس شرک کے روپ میں ایسا عظیم فتنہ ہے جو انسانوں کی نیکیوں کو برباد کر کے انسانوں کو جہنم کے گڑے کی طرف لے جاتا ہے اقول قولي هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم